ہر ایک الیکشن میں ایک ایسی جماعت ہوتی ہے اتفاقا جو بڑی پرسکون ہوتی ہے بڑے سکون میں بڑی سیٹسفائید ہوتی ہے کوئی گلہ شکوا نہیں ہوتا اور اس کے اوپوزیٹ جو باقی جماعتیں وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگ رہی ہوتی ہیں آج آپ کے سامنے بلاول بھٹو صاحب بھی ہمیشہ والا شکوا کر رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہوں گے پہلے تو وہ اپنا جو غمی وہ داستانی غم جو مطلب ہے تو دوگ لاکھ تفاق سن چکا اور رہنے کی کہ آپ کیرہ مکوڑے یا آپ گلاہ میں ہی ہے اس کو تو خواب میں بھی ہم ہے یہی ہے مجھے مطلب لگتا ہے اس کو کوئی سنس آف ہسٹری نہیں ہے اگر میں چلے پہلے ڈکریٹر ایوب سے شروع کرتے ہیں سکسٹریز میں یہاں نوجوانوں نے جانے دی مزدوروں نے جانے دی یہ میں گفتگو نہیں فرما رہا ٹاک شو نہیں وہ لوگ کرتے ہماری طرح جہلی نہیں تھے انہوں نے جانے دی پھر میرا حال دنیا کی تاریخ میں یہ واحد کوم ہے جنرلیس جس نے زیاہ کے دور میں کوڑے کھایا ہیں پوری انسانی تاریخ میں میں چیلنج کر رہا ہوں سات ہزار سال میں کبھی کسی صحابی نے کوڑے نہیں کھایا ہم نے کھایا عاملیت کے خلاف زیاہ کے خلاف پھر مشرف آپ لوگوں تو پتے نہیں ہسٹری کا نہیں پتا اس کی تو میری عمر تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے قلعہ جو تھا میرے سیونٹیز ایٹیز میں میری جب تین ایج تھی مطلب ہمارے کلچر کا قصہ تھا کہ قلعہ تین لائیں گے ہاں جی مطلب اس زمانے میں نے سوشل ویڈیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی بڑی پاپلر تھی کوئی گار نہیں تھا جس کا بچہ باو چاچا تایا وہ قلعہ نہ ہو تو وہ اس طرح کا زمانہ بھی نہیں تھا پریس کانفرسے بھی نہیں ہوتی تھی تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے انگریز کے ساتھ نبے سال لڑائی کی میں پنجاب میں بیٹھا ہوں پھر انہوں نے زیا کے ساتھ لڑائی کی پھر انہوں نے ایوک کی آمنیت کے خلاف لڑائی لی تو وہ لگ بات ہے کہ اگر آپ ریاستی جو میری ماں ہے میری ماں ہی مجھ سے لڑنا شروع کر دی ہے میری ماں مجھے گودھنا لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اگر اگر رانا سمجھتا ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں اب میں آپ کے سوال پر آرہوں یہ آنا ہے میں سمجھے گھل موں گئی ہے جو پیلے ملک پہلے میری بات کا جواب دیتا ہے پھر اپنی بات کا جواب دیتا ہے آپ اس سے سوال دیتا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اب بھی پھر آگیا الیکشن کمیشن اور ریاست پہ آگئی کہ کیا الیکشن جو آرٹ فردوی کو کہا گیا ہے کیا وہ فیر اور فری الیکشن ہوں گے اگر وہ فیر فری الیکشن ہوں گے تو پاکستان پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام ایک سٹیپ آگے جائیں گے یہاں خوشحالی آئے گی یہاں پیس ہوگا یہاں اچھائی آئے گی اگر یہ پھر ڈسپیوٹ ہو گیا تو پھر ماف کیجئے گا ہم زیرو پہ آ جائیں گے اور ہماری بہت زیادہ مجھے کنفرٹیشن معاذرہ ہی نظر آ رہی ہے بلکہ صحیح رانہ صاحب اب اگر ہم پارٹیز کی آپس کی بات کریں کہ کون کس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے کون کس کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے نون لیک کا تو ابھی ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا دو تین ایکویجنز جو بنی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کل بیرسٹر جو عریز زفر صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ یہ لاکھ نہیں کرنے جا رہی ہے کسی ایک ساتھ کلاپ نہیں کرے گی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن انہیں عدالتوں سے امید ہے لیکن ہم تو سن رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور یہ کیوں ڈنائے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے جو مجھے ابھی کہا نا کہ مجھے تاریخ کا پتہ نہیں تو ملک صاحب ٹھیک کہتے ہیں یہ تو ابن خلدوم کے ساتھ کینچے کھیلتے رہے ہیں تو انہیں تاریخ کا سب سے زیادہ پتہ ہے اس وقت کینچے چلتے تھے ہاں بنا لی ہوں گے میں نے ابن بطوتہ کے ساتھ بڑا سبر کی تو یہ ابن بطوتہ کے ساتھ توتے پکڑا کرتے تھے تو انہیں پتہ ہوگا لیکن مجھے تاریخ کا جتنا پتہ ہے وہ یہ کہ جو بات ملک کہہ رہا ہے نا وہی رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن چونکہ یہ ذرا ملک میری بات سے اگری کرتے ہوئے ڈیس اگری کرتا ہے تو اس لیے بات کہیں اور چلی خود انقلابیوں میں شامل آئیے خود جو دوجہت کرنے والا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اپنے اسی پروگرام میں اب سے میرا حال ہے کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے یہ بریکنگ دی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں خاموش رابطے ہیں اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کیونکہ پی ٹی آئی کا تو مجھے فیلحال کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے انتخابات میں کمنگ اس میں جو ملک کہہ رہا ہے نا کہ جی وہ نیٹ اور کلین شفاف الیکشن وہ تب ہی ہوں گے کہ پی ٹی آئی جیسے گند کو اس میں شامل نہ کیا جائے اور میاں صاحب کو انتہائی اچھی ڈرائی کلین جو وہ ہے نا انتخابات وہ کر کے دی جائے اور ہماری عدلیہ بھی اس پہ ہماری جو عدلیہ ہے نا ہماری عدلیہ بھی اس پہ خوش ہو کہ ہاں یہی این انصاف ہے اور وہ یہ سوال نہ اٹھائے کہ جی تیرہ سال کا ایک بندہ سزائی آفتہ وہ کیسے آیا اور کیسے زمانتے ہو رہی ہیں اس پہ نہ جائے صدر کے اوپر جائے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے کیونکہ صدر نے ریفرنس بھی بھی جیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مائنس پی ٹی آئی الیکشن لڑا تو خوتی جمہوریت کی اوٹھ ہی بورڈ تھلے رہے گی یہ فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کی تا گھوم کے پھر وہ ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے نا لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا لو تو تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کونٹس کرنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے